ماشاءاللہ دوہ بھنڈی کی ریسی پہ لے کر آ چکی ہوں بہت مزیدار بہت لا جواب کیا کلر آ رہا ہے اور کیا خوشبو آ رہی ہے دل کو بھائی جا رہی ہے مرحبا میکم میں یوٹیوب میں کیا حال ہے امید سب ٹھیک ہوں کے خیلے سے ہوں گے کرخانہ فیلوپ میں خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں تبہ پہ بھنڈییں گھی میں نے ڈال لیا ہے اور سارا کشتیاں کر لیا ہے چکن ہے بغیر ہڈی کے اس کو چھوٹا چھوٹے پیسوں میں کاٹ لیا ہے ساتھ میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ میری ایک بھنڈی بھی در آ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ریڈ میٹھے ہیں دھنیا ہے پیسا ہوا تو یہ نمک ہے یہ حلدی ہے اور یہ ہماری بھنڈییں ہیں ساتھ میں ٹماٹر میں کاٹ رہی ہوں اس کو بھی ہم بیچ میں ڈالیں گے چلیں اپنی اپنی ریسی بی کو کنٹینیو کرتے ہیں بینہ ٹیم ویسٹ کی ہے ڈالیں گے بسم اللہ اکھوانے بھائی ماشاءاللہ جو ہمارا جیسا وہ گرم ہو چکا ہے اپنے چھوٹا پانی کا چکا بھی دوں گی اپنے چھوٹا پانی کا چکا دیں گے بسم اللہ اکھوانے بھائی ماشاءاللہ آج کی جو ریسی پی ہے یونیک ریسی پی ہے مزیدار کی اور لا جواب کی بہت لا جواب جو ہمارا یہ چکن سوا بھنڈی ہے یہ بہت لا جواب بنے گی اس کو میں تھوڑی دے ہی الانا دوں گی اس لیے ہم ساری چیزوں کو کٹھا ہی ڈال دیں گے تاکہ ان کا جو ریسی ہے وہ کٹھا ہی پک جائے ساتھ میں ہم چکن ڈال دیں گے بسم اللہ اکھوانے بسم اللہ ساتھ میں جو ہم تماتر وہ بھی ڈال دیں گے بسم اللہ ہم ساتھ میں جو پیاز ہمارے کاٹ رہے ہیں میرے ہزبین وہ میری سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ میرا ہاتھ کٹ چکا ہے یہ دیکھیں کاٹتے ہوئی تو اس لیے انہوں نے کہا چلے میں آپ کو کاٹ دیتا ہوں تو میں نے کہا چلے کیوں نہیں آپ مجھے کاٹ کر دیں تو میں اس کو ہلا لیتی ہوں ہم پیس میں پیاز بھیڑا لیں گے ساری چیزوں کو ہم کٹھا بھون لیں گے بہت جھٹ بٹ میں جو ہماری توا بھنڈی چکن ہے بہت جھٹ بٹ میں تیار ہو جائے گا اب میں اس میں پیاز بھی ڈال لوں گی بسم اللہ پانڈ رہے ہیں اس کو ڈال گے ساری چیزوں کو ہم کٹھا بھونتے رہے گے اور ہم نے یہ کرا رہی چیزیں بنانی ہے اس کو اس لیے ایک دو تین ہم اس بحری مچوکس ڈالیں گے ساتھ میں اس کو بھونتے رہیں گے اور یہ بہت لا جواب کا چیز کریں گے بہت ماشاءاللہ ہماری جو ہے یہ توا بھنڈی بہت لا جواب بنے گی اب اس کو ہماری آنٹ بہتے ہی سوڑ دیں گے تاکہ جو ہماری ساری چیزیں ہیں ان کا پانے جہاں خس کو جائے اور یہ جل جائیں گے میں نے ہری مچے کٹھوا لیں گے اپنے ہل سنٹ سے اور ہم اس میں ڈال لیں گے تاکہ جو ہماری بھنڈی ہے وہ مکراری سی بنے اللہ جو آپ سے بھنے مزیدار سی بنے ہماری بچے بڑے سب کچھ کر کھائیں کہ واہ کیا جویسی پہ آپ نے بنائی ہے ماما مزہ آگیا اس کو میں ہلکے جی آنچ پہ اسی طرح بھونتی رہوں گی اچھی طرح ہم نے اس کو بھون لیں گے پھر ہم اس کو بھنڈی ڈال کے دم دے دیں گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تواہ بھنڈی ہے میں نے جگن کو اچھی طرح بھون لیا ہے اب اس کے اپر ہم ہم پھنڈی ڈال کے آپ کو بہت سفر کر دیں گے وہ اس کو دم پہ کھڑا رہی نہیں دیں گے کچھ دیت کے لئے تک کہ ہماری زیدیا کا جیسٹ ہے وہ بھی ساتھ میں بہت لا جواب کا بن جائے پسٹ ملہ حقان رہی دھنیا ڈال دیں گے ہم اس کے اوپر اس کو ہلا کے تو ہم دم دے دیں گے اوہ معذرت میرا موبائل ہی گرنے لگا تھا میں نے اس کو دھام لیا گرنے نہیں دیا میں اس کو ہلا لوں گی پسکرنا اس کو ہلا کے ہم بہت آنچ کو ملکر کر دیں گے اور اس کو دم پہ کھڑا رہنے دیں گے پھر ہماری جو یہ دوا بھنڈی ہے بہت لا دوا بنے گی بہت مزیدار بنے گی یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا خوبصورت کلک آ رہا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ آکو میں نے جسے کم کر دوں گی اس کے اوپر ہم ٹھکن رکھیں گے دم کے لیے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو ہم اس کے کھلا دوں گی اس طرح سہلا کے اور ہم اس کے اوپر یہ چھتیلے کا ڈھکن ہے یہ رکھوں گی اس کے اوپر کچھ دیر کے لیے اس کو اس طرح رہنے دیں گے جو جو پہائر ہوگی ہم اس کو اندر کر دیں گے اس طرح پھر ہم اس کو پانچ میٹ کے بعد پھر ہلا کر دیں گے آنچ کو مینٹی سے کم کر دیں گے پھر ہم ہلا کر دیں گے اس کو پانچ پانچ میٹ کے بعد آپ نے لازمان ہلانے تاکہ یہ نکس سے لگ نہ جائے اب ہم پہ اس کا دام اطار دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ما شا اللہ کیا خوش بہا رہی ہے کیا کھلی کھلی سے ہماری بینڈیاں تیار ہوئی ہیں ما شا اللہ ما شا اللہ آپ اس کو چھپاتی کے ساتھ کھائیں نانوں کے ساتھ کھائیں جس طرح مرزی کھائیں یہ بھن کے بہت لا جواب بہت مشاہ دار جو ہماری ریسی پی ہے تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ اب میں اس کی سائلوں پر نان رکھ دوں گی کیونکہ میرے بڑے بیٹے کو نان بہت پسند ہے وہ نان کے ساتھ کھائے گا سائلوں پر ہم رکھ دیں گے تاکہ یہ بھی گرم ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں اب آپ بنائیں تو یہ دیکھیں اب اس کا جو ٹیسٹ ہے نان ہمارے گرم بھی ہو جائیں گے اور تھوڑی دیر بھی میکو بھی اور مل جائے گا دو منٹ کے لئے ہم اس کے اوپر ہم پھر رکھیں گے تاکہ جو ہمارے نان ہیں وہ بھی گرم ہو جائیں ساتھ میں ماشاءاللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلر کی طرح خوبصورت آ رہا ہے ہم پھر اس کا دون تو آئیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں نانوں کو ایسے سیدھا کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں کیا کلر آ رہا ہے ماشاءاللہ ان بھیڈیو کے اوپر ہم نے دھنیا بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ کیا کلر آ رہا ہے کیا ہماری بھیڈیاں تیار ہوئی ہیں لا جواب سی کیا ہمارا کھلا کھلا سا چکن نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں بھیڈی توا بھیڈی چکن بہت لا جواب لد رہی ہے مو میں پانی آ رہا ہے دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اس کے اوپر میں گالی ہسے کے لئے دھنیا ڈال دوں گی یہ خوبصورتی کو بڑھا دے گا ہماری امید ہے امید ہے امید ہے آج کی ریسپی آپ سب کو بسند آئی ہوگی میں آپ کو دار کر دکھاتی ہوں امید ہے امید ہے آج کی ریسپی آپ سب کو بسند آئی ہوگی آئی ہے تو لائک اور سکرائب کر دیجئے گا اللہ بہت آپ کو خوش اور آباد رکھیں جہاں رہیں ہستے رہیں مسکرات دیں اللہ بہت دونوں جہان کی خوشین دیکھنے نصیب کریں اس ویلو کے ساتھ کرنے خان کو اجازت دیں اللہ حافظ